السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترین والا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق ہماری کائنات کے مشکی سوالات کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں مذکر اور مونس پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذکر اور مونس کہتے کس کو ہیں جب بھی ہم مذکر مونس کی بات کر رہیتے ہیں تو اس سے مراد انسان جانور یا پودے کی جنس کے بارے میں بات کرنا ہوتی ہے مادہ یا مونس بچے پیدا کرتی ہے تو مذکر نر اسم ہوتا ہے جیسے مرد باپ بیل اور بیٹا اور مونس مادہ اسم ہوتا ہے جیسے عورت ماں گائے اور بیٹی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور ہم نے ہر شئے کے جوڑے بنائے شاید کہ تم دھیان کرو تو اللہ تعالیٰ نے آدمی اور عورت بنائے اسی طرح بھائی بہن کتنے جوڑے ہیں آپ جانوروں کو جوڑے دیکھیں تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر بچے نہ ہوں تو نسل ختم ہو جائے مادہ بچے پیدا کرتی ہے اور دونوں ملجل کل بچوں کو پاہتے ہیں تو ایک تو جاندار اشیاء کا مذکر مونس ہے جس کو تذکیر و تانیس کہتے ہیں جیسے ماں باپ بہن بھائی اسی طرح جانور بھی افسائشیں نسل کرتے ہیں تو جیسے ہم دیکھتے ہیں لڑکی لڑکا لڑکی مونس ہے لڑکا مذکر ہے اسی طرح جانوروں میں شیر شیر مذکر ہے اور مونس جو ہے وہ شیرنی ہے تو ان کو حقیقی تذکیر و تانیس کہتے ہیں یعنی حقیقتا اصل بھی ایسا ہی ہوتا ہے اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے اب دوسری ہے بے جان اشیاء جیسے یا تو قدرتی ہوتی ہیں آسمان زمین پرید پتھر یا پھر انسان کی بنائی ہوئی اشیاء جیسے میز اور مرتبان اور دوسری چیزیں جو قدرتی اشیاء سے بنائی جاتی ہیں بے جان اسماع میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا اس لیے ان کو غیر حقیقی تذکیر و تانیس کہتے ہیں یعنی حقیقتا میں یہ نر ہوتے ہیں نہ مادہ نہ یہ بچے پیدا کرتے ہیں ان کی تذکیر و تانیس کا تمام ترمددار و مدددار اہل زبان پر ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہوئے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں مونس بولتے ہیں یعنی حقیقی زندگی میں یہ نام مذکر ہوتے ہیں نام مونس لیکن زبان کے استعمال کے لحاظ سے ان کو مذکر اور مونس بولا جاتا ہے مثلا دن نکل آیا یا آج کون سا دن ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کون سا ہے تو یہ مذکر ہے تو دن کو ہم مذکر بولیں گے کون سی دن تو اردو کے حساب سے زبان کے حساب سے اچھا نہیں رکھتا اسی طرح سورج کی روشنی سفید ہوتی ہے روشنی سات رنگوں کا مجموعہ ہے تو روشنی جو ہے وہ مونس کہلائے گی کیونکہ روشنی کی استعمال کرتے ہیں پھر آگے زمین سورج کے گھرد گھومتی ہے ہم زمین سورج کا گھرد گھومتا نہیں لگاتے تو زمین جو ہے وہ مونس ہے اسی طرح پھر آگے اگلے جملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سورج قریب ترین ستارہ ہے تو سورج ستارہ جو ہے وہ مذکر ہے سورج ایک ستارہ ہے اسی طرح پھر آگے ہماری کائنات ہمارا کائنات نہیں کہتے ہیں ہماری کہکشان ہم بھی خربوں ستارے ہیں تو کہکشان جو ہے وہ بھی مونس ہے یعنی ہماری کہکشان تو ہمارا کہکشان تو ابو کے لحاظ سے صحیح نہیں لگتا اور خربوں ستارے ہیں اللہ نے قرآن میں بتایا اللہ وہ ہستی ہے جس نے پیدا فرمائے سات اسمان اور زمین ان کی قسم سے بھی انہی کی مانت نازل ہوتا رہتا ہے اس کا حکم ان کے درمیان یہ بات تمہیں بتائی جا رہی ہے تاکہ جان لو تم کی اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور بلا شبہ اللہ نے آہاتہ کر رکھا ہے ہر چیز کا اپنے علم سے تو پیارے بچوں اللہ تعالی ہمیں پیدا کرنے والا ہمارے لئے زمین اور آسمان بنانے والا ان کے درمیان ہر چیز اللہ کو مانے اللہ کو جانے اللہ کی کائنات بہت وسیع ہے تو کائنات جو ہے وہ بھی مونس ہے اللہ کی کائنات ہم کہتے ہیں کا کائنات نہیں کہتے تو پیارے بچوں جو اللہ اتنا بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے تو اللہ کی اللہ ہی کو بڑا جانو اللہ کو مانو اللہ کی بھیجے ہوئی کتاب کو پڑو قرآن کتاب زندگی ہے زندہ لوگوں کے لئے ہے سائنس کی کتاب ہے غور و فکر کرنے کی کتاب ہے دنیا کی بہترین کتاب ہے اور آپ کل کے لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیڈر ہے تو پیارے بچوں آج سے قرآن جی ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کرو اس زبان میں جو آپ کو سمجھ آتی ہے قرآن دنیا کی بہترین کتاب ہے کیونکہ رب کائنات کی طرف سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لیڈر ہیں جنہوں نے اس قرآن پر عمل کر کے دکھایا اور علامہ ایک بار کا شیر ہے کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں تو پیارے بچوں ویدہ آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائیو اور شیر کریں سبسکرائب کریں